دوستو بگ بوس میں انٹری لینے والے فرمان خان ٹیلی ویجن کے ایک جانے مانے ایکٹر ہیں جو اپنا ٹائم آئے گا اور بھی سیریل کر چکے ہیں دوستو بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ اپنے دوست سبول کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اور یہی نہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے تو فرمان اور سبول کی دوستی کو ریلیسن سیپ کا نام دے دیے ہیں آخر اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کیسے ایک سیلز مین کا کام کرنے والا لڑکا ٹیلی ویجن میں آ گیا اور کون ہے فرمان خان اور ان کی ریل گرل فرنڈ کون ہے وہ سبھی باتیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو چلیے دوستو بیڈیو شروع کرتے ہیں فرمان خان کا جنب چار دسمبر انیس سو نبے کو بینگلور کے ایک میڈل کلاس مسلم پریوار میں ہوا تھا فرمان بچپن سے ہی بہت ہی سمارٹ اور کیوٹ تھے فرمان شروعاتی دور میں کسی کو بھی کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ اسی کے جیسے بننا چاہتے تھے اور جیسے جیسے یہ بڑے ہوئے تب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے ایکٹر ہی بننا ہے فرمان بولتے ہیں کہ جب وہ کلاس سیکنڈ میں تھے تو مہت کی ٹیچر کو دیکھ کر اپنا کرس مانتے تھے جن سے وہ بڑا ہو کر سادھی کرنا چاہتے تھے اور یہ جب بارہ سال کو تھے تب دلی کے ایک اٹھارے سال کے لڑکی کو اپنا کرس مانتے تھے جسے یا آج تک بھول نہیں پائے ہیں اور ان سب کے علاوہ فرمان بہت اچھا ڈانس بھی کرتے ہیں اور اس کو امپروب کرنے کے لیے انہوں نے ڈانس کلاسز بھی جوائن کیے تھے جب انہوں نے اپنی اسکولی پڑھائی پوری کر لی تب انہوں نے بینگلور کے ایک تری ایٹر گروپ کو جوائن کیا جہاں انہوں نے نو سال تک کام کیا اور یہاں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا جب فرمان تری ایٹر میں کام کیا کرتے تھے تو لوگ ان کو ایکٹن سے زیادہ ان کو دیکھا کرتے تھے کیونکہ یہ بہت ہی سمارٹ تھے تری ایٹر میں کام کرنے کے بعد یہ ممبئی آگے جہاں ایک کمرے میں سولر لڑکے رہا کرتے تھے اور اسی سمیہ انہوں نے روڈیس کے لیے آڈیسن دیا جہاں پر یہ بیشتی کے ساتھ ریجیکٹ ہو گئے ہیں تب انہوں نے محسوس کیا کہ اپنی ایکٹنگ میں اور بھی امپروب کرنا ہوگا اور پھر یہ واپس بینگلور آگیا اور یہاں ہی پر انہوں نے آ کر گریجویشن کی پڑھائی پوری کی اور پھر یہ تری ایٹر بھی جوائن کر لی ہیں اور یہ اپنی ایکٹنگ کو امپروب کرنے لگے ہیں ممبئی سے واپس آنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ ایکٹنگ میں زیرو ہیں اور یہ اپنی لکس کے لیے جانے جاتے ہیں جو کہ ان کو فیرنس دورہ ملا ہے جو ان کا کچھ نہیں ہے فرمان اس بات کو سمجھ کر اپنی ایکٹنگ پر تین سال تک کام کیا اور اپنے آپ کو بیٹر انسان بنا کر دوبارہ ممبئی پہنچے جس کے بعد ان کو سال 2014 میں ایک سوٹ فلم کے لیے سیلیکٹ کیا گیا تبھی یہ وعدہ رہا کنڈلی بھاگ اس میں مر جاوا اور بھی کچھ سریلوں میں سائٹ رول کے لیے کام کیا جن سے ان کو کچھ خاص پہچان نہیں ملے جس کے بعد ایک کیا قصور ہے عملہ میں سومیش سویر ملک نام کا بلین کا رول کیا جس کے بعد ان کو تھوڑی بہت پہچان ملنے لگی تھی حالانکہ ان کا یہ لیڈ رول نہیں تھا لیکن پھر بھی لوگ ان کے بلین والی لک کو کافی پسند کرتے تھے اس کے بعد ان کو اپنا لیڈ رول کرنے کا موقع ملا جو سیریل تھا اپنا ٹائم آئے گا جس کی شروعات تو کافی اچھی رہی لیکن بعد میں اس سیریل کو اچھا ریسپاؤنس نہیں ملے کیونکہ لیڈ رول میں نظر آنے والی ایکٹریس انوسکا سین نے اس سیریل کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا جس کے بعد فرمان کچھ ویپ سیریز میں بھی نظر آئے لیکن اسٹار پلس کا سو املی ان کے لائف کا ٹرننگ پوائنٹ سامل ہوا جو کہ یہ سو کافی پاپولر رہا اور املی سو سے ہی ان کو وہ پہچان ملی جس کے وہ حق دار تھے اور ساتھ میں املی سو کے فرمان اور سبول کو لوگوں نے کافی پسند کیا فرمان بتاتے ہیں کہ اس سو سے انہوں نے سبول سے کافی کچھ سیکھے کیسے وہ 18 سال کی عمر میں اتنی اچھی ایکٹنگ کر لے رہی ہے جب فرمان 18 سال کو تھے تب خالی وہ کرکیٹ کھیلنا جانتے تھے سبول اور فرمان کے اس جوڑی کو لوگوں نے اتنا پسند کرنے لگے کہ یہ ان دونوں کے فینس ان دونوں کے ریلیسنسیپ کو اتنا ہائپ بنا دیئے کہ جس بات کو فرمان اور سبول نے کبھی کنفارم نہیں کیا تھا اور یہ دونوں اپنے آپ کو ایک اچھا دوست بتاتے ہیں اور وہیں فرمان کی گلفرنڈ کی بات کرے تو دوستو ان کی گلفرنڈ کا نام نیہا جاوید ہے جو ایک دم کنفارم ہے اور یہ دونوں کافی ایک دوسرے کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کچھ دن پہلے نیہا اور فرمان کا بریک اپ ہو گیا لیکن فرمان خان ابھی فلحال میں سنگل ہیں اور حالی میں وہ بگ بہ سولا میں وائلڈ کارٹ سے انٹری لیے ہیں جہاں پر یہ فلحال میں سبول کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بتایا جارہا ہے کہ فرمان کو سبول کے لیے ہی بلائے گیا ہے اور آپ کمنٹ میں جرور بتائیے گا کہ فرمان اور سبول کی بونڈنگ آپ کو کیسی لگتی ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ دونوں کھالی دوست ہیں کہ ان دونوں کی بچ ریلیشنسیپ بھی ہے تو امید کرتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تمہا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا جس سے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے دوستو ملتے ہیں کسی نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے بات جائے ہنگ بننے ماترہم موسیقی